اللہ تعالی ہم غیر المغزوب اللہ منزوہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجان محمد مجلس دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بارویں آقادی آمد و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات نعرے تکبیر نعرے لسالت نعرے حیدری واسطارے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل قید دشمنت لانت باواز بلند صلوات دعا کرنا توریٹورایا ساری ٹیوٹی قبلہ شاہ صاحبان ہونیدہ فرش ماتم بچھایا مولا اپنی بارگاہ چ منظورت مقبول فرماو بہت بڑا چیلہم بہت بڑی ازاداری مولا سعداد کو اس تو زیادہ ترکی عطا فرماوے تُسا مومن کو اس تو زیادہ ذکر نصیب فرماوے مسجد کوفہ دے بچ مولا علی واس بیٹھک فرمہ دن یا جناب سلمان آگین آدھن مولا بارو حک بندہ اے جوان دی لاش صندوق پاتی ودے اوہ دے ساری علاقے جھک جوان قتل تھی گئے تے اوندہ پتہ نہیں بیا لگدہ جو قاتل کونے دوہیں قبیلے تیر تلواری چاہ کے آمنے سامنے آئے کھڑن اوہ بندہ آدھے میں لاش چاہ کے کوفے مولا علی کے نے وینا وقت دے امام نے فیصلہ نہ کیتا تا خون ریس جنگ چھیڑوے سی بڑی میر بانی اون لے بہت بڑا مجمعہ امام فرمیدن اوہ اہلِ کوفہ سنگنو اے جرہ جمان دی لاش چاہ کے آئین این دا قاتل ساد ایک شخصے اوندہ نہ ہے ساد اون ادھی رات کو این دا سار کلم کی تے سار چاہ کے دریاج سٹس دریاج جو سار سمندرے چاہے سمندر جو سار کو وحیر مچھلی نے اپنے پیٹیج پاتے کل ہو کا وحیر مچھلی بہیرہ رومی جو ٹب کے بہیرہ کلزوں میں جو داخل پہ تھی دیئے مائن علی اتھائی ڈہ دا ویٹھا بڑی مہربار مائن علی جیندہ رہے ہیں سیاد محول کو ہنزرہ دو میٹ مائن میں بنا گھنا امام فرمیدن جمان دی لاشی تھا گھنو مرا پیر پھول سائیں جمان دی لاش اگو آگئی بھرے مجمع دے ویچ ممبر تے بہے کے مولا علی نے ہاتھ بلند کی تا او وحیر مچھلی میں حکم پیا دے نہیں اون جمان دا سار واپس کر دے میکو ممبر دی قسم مولا دا آکھنہا سر وحیر مچھلی دے پیٹی جو مون جو نکل کے ہواج پرواز کرے دا اٹھتری ہزار دے مجمع دے سامنے علی دے ہتھان تے آئے سارے ہاتھ بلند کر رکھیں بڑی مہربان ہون جمان دا لاش پہ یہ سامنے امام فرندن کمبر جی سردار امام فرندن ہون مسلح گھنہ آدھے مولا کیڑی نماز دا ٹائم ہے امام فرندن نماز دا ٹائم کائنی توحید بچامن دا علی کنے واحد ذریعہ ہی نماز ہے اگر ایم جمان کو زندہ کرن کنے پہلے نماز نہ پڑھی تا اے لوگ میکو خدا من گنسن مجھ سجدہ کر کے ڈسنا چانا خدا ہوئے جے کو علی جھکدا پائے جین دے رہا ہوں وست دے رہا ہوں شاہ صاحب دیمیہربانی اگر میں کوئی چار پانچ وجہ پڑھیں دا آج ریکویشٹ کیتی اسے ایت فون صحیح مہربانی کیتی ہے صحیح مہربانی کیتی ہے راہب کو ملن سات بچڑے ہاتھ جوڑ کے آدھا کڑے مولا میرے جو سات شہر قائم کیتے ہوئے کہا سادھے وطن دی آسو مولا میں نے جو سات شاہر قائم کیتے ہوئے مولا میں نے جو سات شاہر قائم کیتے ہوئے امام فرندن لکھ چاہ تاریخ سن اکائٹ ہجری محرم دا چند دا کو کربل آج اکبر کو سیرے پیسا یار ہن کو جان روانہ تھی سی آٹھ رویوں لوگ کو تیلے شہر شام ہن ایک لفظہ کھان جا ایک لفظہ کھان جا آدھ مولا پاندھ ہفتے دائے دو مہینے کیوں لکھ سن امام فرندن ناروا بے چھتری شاہر آنے شاہ باز حیاتی ہوئے جین دے رہا میں نے بچڑے دی برات مجھنے یہ چھتری شاہر آنے کہیں شاہرے چھ لکھ سن نو نو گھنٹے کی تھا ہی بہتر بہتر گھنٹہ ہی لگوے سے کیسا عدد عبداللہ ہوتے توڑے سمجھان دی کیا بات میں نو کر مولا میں کھانے کیا پکا ہوں امام فرندن نا پکا ہوں اٹھائیں دیکھیں کوئی کھا سکسی کوئی نا کھا سکسی مولا تُسا کیا پسند کرے سو امام فرندن میرے باستے بلکل نا پکا ہوں مستمی دا روزے دار ہو سا بڑی محرم آدھ مولا اکائٹ ہجری دورے کوئی عمل دا سا چھوڑو حسین تھٹھا سا بھر کے آدھے ہکو عمل یاد رکھیں آج تو بعد قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں گراں گراں شریفی اجڑ میں تُوہیں سادے منن والا نہ تماشا دیکھیں نہ پتھر ماریں بس شام میں چاہے واس پائے سات بچڑے جمانی چیڑے سات نوہ گھارے چاہے واس دا پہ کوئی وساون والا اجڑ گئے او چیل ہم سنانا اللہ بس بھی ایکائٹ ہجری دا محرم محرم تے سفرلو مہینے لوگاں کو کانٹھے دیندہ رہے ہاتھ جوڑ جوڑ آدھا رہے یار آٹھ کو ضرور ہوا ہے میرے پیران دی براات پہ یہاں دیئے تو سن قرآن پڑھ دے ہوئے آن کے لیے کھائے میرے پیر دا بچڑا بوں سونھا قرآن پڑھ دا ہے دیندہ رہا ہے بس دے رہو بس آٹھ دی سبھائی مکانٹ ہے مسلط ہے بیٹھا ہے گار علی یادیز بیٹھائیں آدھے کیا کرنے آدھے اکبر دی جو برااتا انہیں امترامن بھی کرنے آدھے یوہی آدھے جلدی دے نال اٹھائے نوکران کو نال لائے بادہ آری چاہے گار مراجے آدھے ہوئے داخل دائے یا بادہ آری چوئے کمینا دا بھج دائے آدھا بدہ بادہ آر سجا آدھا بدہ آجائیں آدھے گلیاں سجا آدھے گلیاں سجا آدھا بدھیاں بھینیاں آگائیں میں نوکران میں طابدہ ایکویں انتظام دھوڑ گائیں پاک دے پیچ کھول کے گالی چائیں بھاری چائے گارا لیا دیدروں دھگتی ہوئے خرچے بعد گیا ہونی مزے وریان دینیا آدھے خرجیں دیل آڑ نہیں ایک بغیرات اعلان مرے جگر کو کھا گئے کیوں جیاں اعلان آدھے اعلان کئی دیا دا ہے مانوان کئی دی نہیں کوئی شریف اجڑے آن اعلان کریں دا مرد دل دا مٹک را مار کے مار ونجا بیٹھے ہو کئی مہنہ دے قدر دا جنہیں مکانی بانکے ہو تمہیں پین مہیں پینا آدھے کیا کرنا ہے آدھے ہکا میں ندلا کئی نوں کچھ حد تے نہ جڑن لے میں کو قرآن جانے میں تری جی منگل دے وانج بانا جو کئی دیاں ہی لاؤں لنگ ہیں میں قرآن پڑھ دا کئی دی لنگ بیس اُتھوں میڑے پیران دی برا دیا بیس قرآن چاہیں دا یا تری جی منگل دے آئے پڑھ دا بیٹھے کیا دیکھے بیاکار یہ جرہ سنگتے پڑھ دا ساری جوال اپنا پرد کر چاہیں پہلے میڑا سنگ میں کی میں پڑھ دا میں ناوکار شرم ناکار میں ناوکار میں تابدار شاہ سائے میں بردی قسمیں قرآن باندھ کی دائے گھنٹے باہر نہیں ڈو میں ٹینی سون سے گیا تڑھے پی اٹھا ہے سار دے کولا کیا دے کیتھوں دا کاری ہے آل دے لہجہ کیتھوں پکائی یو لہجہ اکبر دے بابے نے آل دل دے مردی آلو میں ناوکار آل دے لہجہ کیتھوں پکائی یو لہجہ مدینے سن آیا وطن کےڑائی سواری لمبیک تھونگ دیئی جیڑی تری جیمن للے برابر آئی پڑھنا چاوائیں بابا بابا او چلان سننانا لے او شاسا ہے پیر مرید پانچ میٹ گالی کریں دے رہن باداری چو بھین دا وائن آیا جیڑا سجان لب پائی پڑھن قرآن بدماش مئی ڈوان دے 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 مردی آلو خفتان باس مردی آلو تری جیمن لل تُو چھلانگ لائی مین آوکار مین آوکار آدھی ایک کیڑا سجان لب پائی بھین بھول گئی سجان لب پاڑھن قرآن بدماش مینو آدھے دے دے سجان لب پاڑھن دے مردہ پردہ باچ میں لائے شاہ صاحب دو آدھا دار بے دے این تری جیمن لل تُو چھلانگ لائی بادار دی بھیڑے چاہے کیا دے گے لوب پائی کاریاں دے ٹردن ہک دا پانچ سال دا سان بیا جوانی اچھ بھڑھن چوتھے امام دا موڑا لاگ آدھے قیدی سیاد آدھے جی چاچا لاغ میاں آدھے قیدی اجڑے ہوئے میں کچھ چاچا زلینے سیاد آدھے نروہ آج مدینہ ہوئے تُس سای مکانڈ ہو تُس سا سین جا مریدی ختم بس چلو ہونٹوارے سیدہ بائیں ختم شاہ جی مری ڈیوٹی کو مدینہ دا وسطہ ملے گھار جو ملے پیرانی براہ پی آگی مطنگلہ دے مین سارے وطن دے قیدی آئیں قیدی گھبرا آجنا مڈا پیر وڈا لجبالے جلے آسن تیریاں چھوٹ ہوئے ملے کیا ہے سمجھ دیں میں ناو کیا سیادہ دے گلا وینہ چکا جلے گھار کی دیا کانڈالے پاس وینہ سجاد کون مل گیا یہ تا ظالمہ دا شہر ہے سارے پتھر پہ مرے یہ جلے کون مل گیا یہ رات روکے آدھے کو پی اممہ اوہو میل گا ہے جے کو بھیڑ بھیرا ماں سات بچڑے گھینے تھے سینہ دیا ملاللہ مر میں دی تھانہ دی اچھے جا چادر گن گئی تینے تھانہ بھیرا کوئی بائن سننے نہ لے بیتھے ہو میں ناو کیا 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 گھر گنہ رائے دی گھر علی اٹھی کے استقبال کیتا ہے آدھے بیبیاں بڑے گھر جملوں تھی دیو نفیس مزاج جو تھی قید گئی ہو میں تو آدھے مزاج سمجھی کھنیاں تو آدھے مزاج تو پتہ لگتا ہے جو ویڑھے چپانیاں دے بگا ایرے ٹور دیا ہی نہ ہو سو حیاتی بھے گھر آوے تو آدھے سمجھانا دی کیا بھا سینہ دی آکھنا کیا جانی آدھے بیبیاں ساڑھے گھر میں لے پی رہاں دی براغ پہیاں دی ایک کھانے کالینہ شربت ہر چیز تیار ہے تو آدھے گھو ہاتھ جوڑ کے پی آدھیاں پہلے تو ساندھے ساو کیا پساند کرے ساو اولے بی بی آئے نبرا کے آدھے رومان آدھے کھانے گھو نہ کھان دی سینہ دیا چنگیں نہیں لگتے میں ناوگار ہوں میں ناوگار ہوں آدھے کھانے کیوں نہ کھان دی سینہ دی جیری بھیڑ دے بھیڑا مارے مجین اور کھانے نہیں کھان دی میں ناوگار ہوں سینہ دی آدھے گیا پساند کرے بی بی آدھے رومان شربات کھانے چنگیں نہیں لگتے رون لے ختم باس آدھے بی بی اوکھا سوال تھی تای میرے دا پیران دی پر آدھے بھی آدھے اچھا میں ناوگار ہوں ان واسطہ ناوگار ہوں میں کوئی ریزارٹ دے پہنچان دے بی میں ناوگار ہوں میں ناوگار ہوں بی بی آدھے کھا پساند کرے آدھے بھیڑا سینہ دے رومان نہ کھانے نہ شربات بجھا گیا سینہ دیا چنگیں نہیں لگتے با 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 بستے گھار کی میں ناوگار میں تا بی دا رومان دے آدھے اوکھا سوال تھی تای میری دا سینہ دا پیارا بچڑا سینہ دے پہیا تو تا کوئی بی آدھے حکوم رکھے ہیں تو آدھے رومان میں ناوگار تو ہی کوئی خالی نہ ولے دی ترائے میں ان کر گئے ہیں چوتھا نہ کریں براہت نزدیکوں سے سینہ دیا یہ ہوئی ڈھیرینے میں گودہ ہے کہ کوئی نہیں کرنے لے سینہ دیا سکھ دی ودیا میں کوئی ایک وینی کوئی نہیں ہونڈ ماتم دی تیاری کا پہلا وین سینہ دیے حسین ویر بھین رول گئی ماتم نے کریں دا دو جہ وینہ دیے اکبر دا بابا بھین رول گئی یہ تڑے کے اٹھیا دیا تو میرے پیران در نہ کھڑی چاہی نہیں اچھا لائست اکبال کرنے کئی دن تری جامین کار تے رومنی باندھ گار سینہ دیا بھجیا ہی جھنکے نہ دے ملے گلی جبہی با گلی جبہی با دن اول سینبال کھول کے آ دیا اجڑی زینب نویر اور تو زینب چادر کینے گئی آئی تو زینب دنے اٹھارا بھیرا مہنگی پڑی جدید کو بیت حسین کی مہنگی پڑی جدید کو بیت حسین کی لاکھوں سے بھی نہیں میٹھ سکی ریت حسین کی بس دوئے چیزیں کھا گئیں تخت جدید کو مہنگی پڑی جدید کو بیت حسین کی